اس خبر کے ساتھ کے آزادی مارچ میں شامل جماعتوں سے مذاکرات کے لیے بنائی جانے والی حکومتی ٹیم کے سربراہ پرویس خٹک نے کہا ہے کہ دھرنے والوں کا ایجنڈا کچھ اور ہے تمام جماعتوں سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن اب بھی باتیت نہ کی گئی تو تمام تر ذمہ داری آزادی مارچ والوں پر ہوگی اسلامباد میں کمیٹی کے دیگر ارکان کے ساتھ نسکانفنس کرتے ہوئے پرویس خٹک نے کہا کہ موجودہ حالات میں مسئلہ کشمیر پسمندر میں چلا گیا ہے جس سے لگتا ہے کہ دھرنے کے مقاصد کچھ اور ہیں پرویس خٹک کا کہنا تھا کہ حکومت نے مذاکراتی کمیٹی گھبرا کر نہیں بنائی بلکہ جمہوری تقاضہ ہے انہوں نے بار بار کہا کہ مذاکرات کی پیشکش کے باوجود مذاکرات نہ کیے گئے تو آپوزیشن ذمہ دار ہوگی پرائی منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی جس میں سارے سینئر لوگ جو پارٹی کے ہیں اور کچھ سے ایک دو پارٹیوں کے بھی سینئر وزیدار ان کو شامل کیا تاکہ ہم آپوزیشن ساری پارٹیوں سے بات کر سکیں تو ابھی بھی ہم جو ساری آپوزیشن پارٹیز کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آ کے بات کریں اور اگر آپ نہیں بیٹھیں گے پھر اس کے بعد جو افرا تھبری پھیلے گی یا ملک و نبسان پہنچے گا یا کوئی اور مسئلے بنیں گے تو ذمہ داری پھر ان پر ہے تو اگر کوئی بات ہی نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ ایجنڈا کچھ اور ہے تو حکومت صرف ایماند خان نہیں ہے یہ ریاست ہے یہاں پر خالی ہم کیٹیائی نہیں بیٹھی یہاں پر ایک نظام ہے اگر ایک نظام کو کوئی خراب کرنا چاہتا ہے توڑنا چاہتا ہے تو پھر جواب اسی طرح ملے گا